نتیس کمار شمدھان یاترہ پر بیہار کے تمام انیک جیلوں میں گئے ہیں سمدھان یاترہ کم پر شمسیاں یاترہ اس سے زیادہ ہو گئی ہے نتیس کمار کا یہ کہنا کہ بیہار کے لوگوں کی شمسیاں کے سمدھان کے لیے ہی سمدھان یاترہ کی جا رہی پر نتیس کمار کے اس باتوں کا کوئی لوجک نہ بڑھنا اس وقت جب نتیس کمار کے سامنے ہی بیہار کے سمدھان کی مانگ کر رہے ایک بیقتی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے شوشن میڈیا پر ایک بیقتی کہہ رہا ہے کہ ماننی مقمنتری نتیس کمار جی آپ پی ایم بنیں گے آپ سی ایم کے بعد پی ایم بنیں گے مجھے پورا بسواس ہے مجھے پورا امید ہے لیکن آپ کرپا کر کے ہمارے گاؤں میں جو نہر ہے اس نہر میں پانی نہیں آرہا اور اس کی بیوستہ آپ کرا دیجئے نہر میں پانی کی بیوستہ کی مانگ کر رہے یہ کوئی اور نہیں بس بیہار کے ایک عام جنتہ ہے عام جنتہ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ دادھیکاری نہیں سنتے بھرشتہچاری نہیں سنتے کیا آپ ہی نہیں سنیے گا اگر ہماری باتوں کو آپ سنتے ہیں اور ہمارے نہر میں پانی آ جاتا ہے تو ہمارے گاؤں کا بکاس بہتر ہو پائے گا گاؤں کے بہتر بکاس کے لیے ایک ایسے کسان کا یمانگ جو دل کو چھو جائے جو آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے کہ آخر کسان آج اتنے لچار کیوں ہے اور کسانوں کی لچاری کا مکھے کارن کیا ہے کیا بیہار میں بھرشتہچار نہیں ہے کیا بیہار میں بھرشتہچار والے نیتا کیا کر رہے ہیں دوستوں آج جو بھی کچھ چل رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے کچھ چیدیں تو یہ بلکل اسکرپٹڈ ہو گئی ہے کچھ نیتاؤں کی ریلیوں میں ہونے والے تمام چیزیں اسکرپٹڈ ہو گئی ہیں ادھیکاری بھی نہیں چاہتے کہ ان کی پول کھلے اور ادھیکاری کا پول نہ کھلنے کے لیے نیتیس کمار کو جنتا تک بھیجنے کیا پریاسی نہیں کرتے نیتیس کمار کا سرکچہ میں چوک نہ ہو جائے یہ تمام چیزیں دکھا کر کے نیتیس کمار کو دور دور سے ہی لوگوں کا گھر گھما دیتے ہیں پر یہ کہاں تک صحیح ہے یہ مجھے نہیں پتا ہے میں نہیں جانتا کہ اس سے کتنی کچھ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں پر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ادھیکاریوں کی ناکامیوں کا ایک ناکامیابیوں کا ایک سکھر ہے جسے سکھر کی تاج کی پوسی جو ہے وہ خود نیتیس کمار کر رہے ہیں اور اس کو کھلنے نہ جائے یا چیزیں کھل نہ جائے اس کی پوری پریاس میں ادھیکاری لگے ہوئے ہیں ادھیکاری تو یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں کھلی تو پھر نیتیس کمار جی کے سامنے ہماری بھی خوب دھجیا اڑے گی اور ادھیکاریوں کا یہ سوچ سمجھ جو ہے ہے ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر کے ضرور بتائے گا اور آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد جائے ہند وندے ماد دوستو آپ کو دادے کی ایسے میں آج ملی ایک ریپورٹس کے انشار چراک پاسوان ایسے بیہار کے یوہ نیتا ہے جن کے پاس پاسوان سمودائے سے لے کر کے تمام انیک سمودائے کے بھوٹ بینک اچھے خاصے ہیں اور ایسے میں بیزے پی کو بھی یہ پتا ہے کہ شوان کا بھوٹ ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے پر ایک بھوٹ جو نہیں جڑ پاتا وہ ہے دلیت سمودائے کا اس سے اگر ہم نے جوڑ لیا اپنے اندر تو پھر ہمارے برابر کی کوئی بروبری نہیں کر شکتا اور دلیت سمودائے کے بھوٹ بینکوں کی مارکیٹنگ ہمیں کرنی ہوگی مہا دلیت کو جس طریقے سے جیہاں چراک پاسوان نے اپنا سمجھ کر کے ان کے دکھ اور درد کو ہمیسہ اپنا سمجھ کر کے باتچت کیا ہے اب اسی دکھ اور درد کو پی رونے میں اسی دکھ اور درد کو سمجھنے میں بیزے پی پریاز کر رہی ہے بیزے پی کو یہ لگتا ہے کہ اگر چراک پاسوان ان کے سمرتھن میں آ جاتے ہیں تو پھر دلیت سمودائے کا اچھا خاصا ووٹ بینک میرے ساتھ ہوگا شوڑ سمودائے کا اچھا خاصا ووٹ ہمارے ساتھ ہوگا اور دونوں فوٹوں سے مرچ کر ہم اپنے آپ کو مجبوط کر شکتے ہیں بھنی کلکر شامنی آ رہی ہے اس وقت آج یہاں بیزے پی کی آنکھوں میں کرکیری بن کر چمک رہے راہل کے ستاروں کو لے کر کے ایک بڑی سمستیہ والی خبر سامنے آئی ہے راہل نے آج ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ہاتھ سے ہاتھ ملاو یاترہ کا شروعات کیا یہ یاترہ دیس کے سبھی گاؤں میں شبھی محلوں میں سو بھی چوپال پر جا کر کے اپنے بارے میں بتائے گی اس یاترہ کا مکشت صرف ایک ہے کہ بھارت میں اپنی کہانیوں کو مضبوط اسطر تک پہنچانا بھارت میں پارٹیوں کو مضبوط کرنا اور دیس کی فرست سکتی سالی پارٹیوں میں سمار ہونا کانگریس کو بھی پہتا نظر آ رہا ہے کانگریس نے صاف کر دیا ہے کہ کئی راجیوں میں ہماری پارٹی کی سرکار اگر بنیتی ہیں تو پھر ہم مضبوط ہوں گے اور اس کے بعد میں ضرور ہوگا آگے کی رنڈیتی اس لیے رنڈ کی رنڈیتی کو تیار کرنے کے لیے راہول سے لے کر کے اس وقت پورے نیتا جو کانگریس سے تعلقات رکھتے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور آج 26 جنوری یعنی گھنٹر دیوس کے اوستر پر ایک بڑا شروع بڑی خبر کی بات کریں تو لالو پرشاد یادو کی راجنیتک جیون کی شروعات جس طریقے سے ہوئی وہ اپنے بکھو بھی جانتے ہوں گے لیکن آج یہ بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دیس میں لالو پرشاد یادو جو ہے ہمیسہ ہمیسہ مضبوطی سے لڑائی لڑے ہیں اور لالو پرشاد یادو گریبوں کی لڑائی کو لے کر کے ہمیسہ تطبر رہے ہیں لالو پرشاد یادو جو ہے پھر سے ایک اور لڑائی میں سامل ہو شکتے ہیں ماں نظر ہے کہ یہ لڑائی کچھ اور نہیں ہوگی بلکہ بہار کہ سیاست کی کرسیوں کی یہ لڑائی ہوگی اس لڑائی میں بہت ہی دلچسپ سٹوری بھی آپ کو کئی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ بہار میں اگلی کون سی سرکار ہوگی اس پر بھی سب کی نگائیں ہیں خیر آپ کو کیا لگتا ہے کس کی سرکار ہونی چاہیے بہار میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ بہار میں کس کی سرکار بن سکتی ہے یا کس کی سرکار بننی چاہیے اس کے بارے میں اپنی رائے لکھ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے اس وقت ناریندر موڈی کو لے کر کے ناریندر موڈی نے دیس میں ایک کرانتی لا دی ہے اور دیس کے لوگوں کے لیے ناریندر موڈی ایک ایسا یوتھ بن چکے ہیں ایک ایسی طاقت بن چکے ہیں جسے توڑ پا رہا بڑا مشکل ٹاسک ہے مانا جا رہا ہے کہ اگر بی جے پی کے تمام نیتا جو ہے دو ہزار تیس کے لیے نہیں لگیں گے تو دو ہزار چوبیس میں راستہ بڑا مشکل ہو جائے گا پردھان منتری کے لیے دو ہزار چوبیس بہت ہی خاص ہے دو ہزار چوبیس کی میسن بہت ہی خاص ہے اس لیے دو ہزار چوبیس کی رڑنیتی پر ان کے دوارہ کام جو ہے وہ کی ہزار ہے اور دو ہزار چوبیس ان کے لیے بہت ہی انپورٹنٹ ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دو ہزار چوبیس میں پردھان منتری شریناریندر موڈی کے رائے کے بارے میں ہمیں ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے جو ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا بڑھتے ہیں ایک اور بڑی اور مہتپونڈ خبر کی ہوئی ٹرینوں میں یاترہ کرنے پہلے لگز بر دھیان دیں کیلو کے حساب سے اب لگز لے زانا ہوگا اب لگز وہ نہیں کہ آپ کی انٹل بھر شمان جو ہے ایک ٹکٹ کے ادھار پر لے کر کے چل دیئے بھئیہ اب لگز تو لگز کی طرح لے کر کے چلنا ہوگا آپ کے پاس جتنی لگز ہوگی اتنی ہی سیٹے ہونی چاہیے سیٹوں کے ادھار پر لگز لے جا سکتے ہیں اور لگز کے لیے ٹرینوں میں ویوستہ کرانے کی بات بھی ہوئی ہے مانا زارہ انٹرین ریل بے اب بدل چکا ہے نیم بھی بدل گیا بڑی کبھر نکل کر شامنی آری اکھلیش یادوں کو لے کر کے اکھلیش یادوں نے صاف سفدوں میں کہا ہے کہ ہماری سواج وادی پارٹی میں کوئی بھی سندھماری کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ یہاں نہ بھولے کہ ہم لوگ ہمیسہ مجبوط دھرن مجبوط کوشش مجبوط طاقت کے ساتھ ایک ایسا پریاس کیے ہوئے ہیں لوگ جس سے توڑ پانا بڑا مشکل ہے ایسا ہمیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اوے کوویڈ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا شاماج وادی پارٹی کچھ نیا کرانتی کریں کورونا بھی یہاں بچ کر ہے کورونا جو ہے وہ اپنی نئے ویریانٹ اومیکرون اور اوچٹو یہ ایسٹو سمیت کئی انہی ویریانٹ جو ہے وہ ہے لیکن کورونا میں انہی ویریانٹوں کے ساتھ ساتھ کورونا جو ہے وہ کافی ڈینجریس ہو چکا ہے کورونا میں لگتار ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے جو کافی ڈینجر ہے اور کورونا لگتار دیس میں فیل بھی رہا ہے اسے روکنے کے لئے جتنا بھی پریاس کیا زارہ ساتھ وہ سب کچھ آثار تھک ہے اس میں کوئی پریاس کیا جو بسہ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے خیر آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ کر کے بتائیں بڑی خبر نکل کر شامنے آ رہیے اس وقت اور بڑی خبر یہ ہے کہ الیکٹرک بی بھاگوں میں اگر جو ہے وہ یواؤں کو نوکری ملے تو وہ بہتر ہے اس لئے بیہار کے کئی الیکٹرک بی بھاگوں میں یواؤں کے لئے نوکری کا بہت جلد پرتبند کیا جا شکتا ہے مانا زارہ ہے کہ الیکٹرک بی بھاگوں میں جو بچے ہیں انہیں روکنے اور روزگار دیا جا شکتا ہے اس طریقے سے دیس اور بھی مضبوط ہوگا دیس کے ارث پر وستہ اور مضبوط ہوگی دیس میں کرانتی آئے گا یواؤں کو روزگار ملنے سے دیس بھی یواؤں کے طرح آگے بڑھے گا بڑی خبر نکل کے شامنے آ رہی ہے بیہار کو لے کر کے بیہار میں دس وی اور بارہ وی کی پرکشا ہونی ہے اس پرکشا کو اور زیادہ خاص بنانے کے لئے پوری تیاری کیزہ آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر دھیان دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس سیاترہ میں پرندہ بھی پیر نہ مر پائیں لیکن دوستو پرکشا میں کسی بھی پرکشا کوئی دکت نہ ہو اس لئے پرندہ بھی پیر نہ مر پہ ایسے پکتہ جو ہے انتظام کیا کہا ہے اس بار بی ایسے بی بورڈ کافی تگڑا جو ہے وہ پرکشا لینے والے ہیں کافی زیادہ تگڑا پرکشا ہو سکتا ہے یہ صاف سبدوں میں لگتار تصویریں شامنے نکل کر کے آ رہی ہے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دوستو بتا دے کہ ورف باری سمیت تمہ